اہم خبر خاورمانکہ پر گزشتہ روز اسلامباد کا چہری میں ہونے والے تشدد پر تھانہ رمنا میں ایف آئی آر درج پہ لی گئی نئی میدر پنجو تھا ایجاز بچھر اور دیگر پی ٹی آئی وکلا پر مقدمہ درج کا لیا گیا مقدمہ میں دہشگردی کی دفات شامل کی گئی ہے مزید تفصیل جانے کے اپنے نمائندے اسامہ اقبال سے اسامہ بتائیے گا بلکل دیکھیں گزشتہ روز اسلامباد کے چہری میں خاورمانکہ پر پی ٹی آئی وکلا کی جانب سے تشدد کیا گیا تھا جس میں انہوں نے دیکھا گیا تھا کہ خاورمانکہ کو پی ٹی آئی وکلا کی جانب سے تھپڑ مارا گیا اس کے خلاف ایک ایف آئی آر جو ہے وہ تھانہ رمنا میں درج ہو گئی ہے جس میں نئی حیدر پنجوتا اور ساتھ میں جو ایجاز بھٹر ہیں ان سمیت جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہے اس کو نامزد کیا گیا ہے تھانہ رمنا کے جو انسپیکٹر ہیں اس کی مدیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں تفصیلی طور پر یہ لکھا گیا تھا کہ عمران خان کے جو پی ٹی آئی کے جو وکلا تھے وہ سمیت جو ہے وہ کچھ نامعلوم اشخاص وہاں پر موجود تھے جن کی جانب سے وقت نعرے بازی کی جا رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ اچانک جب خاورمانکہ کمرہ حضالت سے باہر آئے تو ان پر وکلا کے جانب سے حملہ کیا گیا اور جو ایک برکی نام کی ایڈوکیٹ ہے انہوں نے پہلے ان کے گردن میں مکہ مارا جس کے بعد نعیم ایدر پنجوتا اور ایجاز بھٹر نے ان کو مکہ مارنے شروع کر دی اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے تو باقی جو دیگر وکلا تھے پی ٹی آئی کے ان کی جانب سے بھی ان کو دوبارہ سے گھیرا گیا اور پھر تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس اسنا میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک جو پولیس حلقار ہیں اس کا جو اصلہ تھا وہ بھی چھینہ گیا وکلا کی جانب سے اور اس کے چھیننے کے بعد فائر کرنے کی بھی کوشش کی گئی جس کو بڑی مشکل سے اپنے کابو میں واپس کیا گیا ٹھیک ہے بہت شکریہ اسامہ اقبال اپڈیٹ کرنے کے لئے